موسیقی 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 کی ہے اب جی سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ولوچستان کے پاس جو یہ سارے اختیارات آگئے ہیں تعلیم کے نظام کے حوالے سے تو کس طرح بیتری آئے گی کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اٹھارویں ترمیم سے پہلے بھی تقریبا نوے فیصد جہاں تک سکول کا سیکٹر کا تعلق تھا اور کالیجز کا تعلق تھا وہ تو ویسے ہی سبوں کی تحویل میں تھے تین چیزیں تھیں جو سبوں کی تحویل میں مکمل طور پر نہیں تھی جس میں ان کا یقینا ان کی شراکت ہوتی تھی مثلا نساب کے بنانے میں لیکن مرکزی ذمہواری تھی نساب بنانا تعیون کرنا اور ملک میں اس کو نافذ کرنا دوسرا یہ کہ سٹینڈرز جو ہوتے ہیں اور عداد و شمار جو اکٹھے کیے جاتے ہیں بین الاقوامی سطح پر جو ریپورٹنگ پاکستان کی ہوتی ہے بحیثیت ایک قوم بحیثیت ایک ملک ایک ریاست پاکستان نے اپنی تعلیم کے بارے میں کہیں بھی بات کرنی ہو تو دنیا میں تو وہ مرکز کا ایک کردار ہوتا ہے اس میں تو وہ کردار اب کس طرح ادا کیا جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ جو وسائل تھے مرکز وسائل جو تیون کرتا تھا کہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں پی ایس ڈی پی اینیل ڈیولپنٹ پلان ترقیاتی پلاننگ بغیرہ کے ذریعے تو اب وہ ساری چیزیں جو ہیں سبوں کی تحویل میں آگئی ہیں کریکلم کی یا پالسی آگر آپ نے بنانی ہے صبح خودمختار ہیں وہ فیصلہ کریں کہ ہنگریزی پڑھانی ہے نہیں پڑھانی پہلی سے پڑھانی ہے دوسری سے تیسری سے پانچوی سے یا قطن ہی نہیں پڑھانی مادری زبان میں پڑھانا ہے اردو میں پہلی جماعت سے پڑھانا ہے یا دوسری تیسری سے ٹیچرز جو ٹریننگ ہے ساتھ ازا کی جو تربیت ہے وہ کس طرح آپ نے اس کا نظام کس طرح تشکیل دینا ہے آپ نے کتنی ٹیچرز کو تائیون کرنا ہے آپ نے کس طرح ریکروٹ کرنا ہے آپ نے تنخائیں ان کی کیا رکھنی ہے آپ نے کیا ٹیچر اور مینجمنٹ کا کارڈر الہدہ الہدہ کرنا ہے آپ نے اپنا مونٹرنگ کا نظام کس طرح بہتر بنانا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے اب صبح نے میرا خیان میں بلکہ ان کو اتنی مکمل اختیارات مل چکے ہیں کہ وہ زیادہ تیزی سے کر سکتے ہیں اور مجھے تو ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ کپیسٹی کا ایشو نہیں ہے میں یہ چیز واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میں تقریباً پینتیس سال اپنی زندگی کے تعلیم کے شعبے سے منسلک رہی ہوں اور یہ جو بار بار ایک تنقید کی جاتی ہے کہ جی صوبوں کو کچھ دے دیا وہاں پہ کیا کپیسٹی کیا ہے اختیارات دے دیے ہیں لیکن ان کے پاس وہ نہیں ہے ٹیکنیکل ایکسپورٹیز اور یہ اور وہ جو چاہیے میں اس چیز سے قطن اتفاق نہیں کرتی میں سمجھتی ہوں صوبوں میں مکمل کپیسٹی ہے اتنی ہے کم یا زیادہ جتنی مرکز میں ہے صوبے ابھی پاکستان ہے صرف مرکز تو پاکستان نہیں ہے اسلامباد تو پاکستان نہیں ہے صوبوں میں ہی سکول چلائے جاتے ہیں صوبوں میں سے ہی ٹیچرز آتی ہیں صوبوں سے ہی یہ ساتھ ازات آئین ہوتی ہیں صوبوں سے ہی ہمارے اچھے بیسٹ ان برائٹس سٹوڈنس نکلتے ہیں سٹوڈنس سے صوبوں سے ہی انجنئرز بنتے ہیں سائنٹس بنتے ہیں سارے سامنے آتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی کپیسٹی نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے وسائل نہیں تھے وسائل کا ٹرانسفر اتنا نہیں ہوتا تھا اب مالی وسائل کی منتقلی مرکز سے صوبوں کو کر دی گئی ہے مالی قومیاتی کمیشن اوارڈ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار چودہ میں دوبارہ جب اوارڈ ہوگا اور بہتر طریقے سے ہوگی لیکن اس وقت ملوچستان میں جتنے وسائل کا ٹرانسفر ہوا ہے وہ پہلے پاکستان کی تعریف میں کبھی نہیں ہوا میں ابھی چیف سیکٹری لہری صاحب سے ملاقات کر کے آ رہی ہوں انہوں نے بھی یہی تذکرہ کیا کہ جی اب تو ہمارے ہاتھوں میں اتنے وسائل آ گئے ہیں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ہم کہیں کہ کوئی چیز ہم بہتر نہیں بنا سکتے اب ہم نے اپنی تنظیمیں نو کرنی ہے سسٹمز بہتر بنانے ہیں مینجمنٹ بہتر کرنی ہے گورننس بہتر کرنی ہے عداد و شمارہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے سیاسی جو قائدین ہیں وہ ان کے ساتھ مکمل ہمارا دیسے بھی تعاون ہے اور تعاون ہم کریں گے تو جو انتظامیہ ہے حکومت کی جو سیاسی قیادت ہے سوبے کی حکومت کی اور جو شہری ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم ایڈوکیشن ٹرسپوس کی طرف سے مکمل تعاون دینے آئے ہیں اور جو کچھ میرے سے ہو سکتا ہے بحثیت کو چیئر پرسن پاکستان ایڈوکیشن ٹرسپوس ولوچستان میں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں آج یونیسکو بھی یہاں پہ موجود تھا یونیس ایف پی یہاں پہ موجود تھا انشاءاللہ تعالی ہم ایک میٹنگ کریں گے جہاں پہ دوسرے یہ جو بین الاقوامی ڈیولپنٹ پارٹنرز ہیں وہ بھی شرکت کریں گے اور اس سنسلے کو ہم آگے لے کر چلیں گے میں مشکور ہوں تاہر محمود صاحب کی وزیر تعلیم غزالہ گولہ صاحبہ وزیر غواتین رقیہ حاشمی صاحبہ باقی جتنے ایم پی اے حضرات تھے سیکریٹری ایڈیوکیشن بادینی صاحب آپ سب کا ایڈیوکیشن بوچ کا کیونکہ ایڈیوکیشن بوچ جس طرح یقیناً آپ اپنی ذمہواری نبھا رہے ہیں اور بڑے مشکل حالات میں بڑے کم وسائل کے ساتھ بڑی حمت اور عظم کے ساتھ تو ہم سب اکٹھے مل کر چلیں گے اور مشابرت کے ذریعے چلیں گے لیکن اپنی ترجیحات واضح کریں جلد اس جلد واضح کریں اور اس کے اوپر ایک عملی جامع ڈالا جائے تاکہ ایک سیکٹر پلان بنے اور اس سیکٹر پلان کے مطابق ہم آگے بہتری لائیں